جو رشتہ ہے وہ یہاں ہے اور پاکستان اگر دڑھ ہے تو اس کا سر گلگت پلکستان ہے اور اس سر میں آنکھ بھی ہے دماغ بھی ہے کانگ بھی ہے زبان بھی ہے ساری جو اہم چیزیں ہیں وہ سر میں موجود ہیں اور میں آپ کو بتا دوں جتنے لوگ جتنے جوان یہاں سے گلگت پلکستان کے لوگوں نے اس بطن کے لئے پیش کیے ہیں شاید ہی دوسرے سبوں سے دوسرے علاقوں سے پیش کیے ہوں اور جب پینسٹ کی جنگ ہو گئی ہم نے فتح حاصل کی میں وہ فتح کے دو شیر سنا کر مہمانہ خوشیر کو خطاب کے لئے بلاؤں گا اور چھ سبتمبر کی صبح جب پیتنو ہوتی ہے ہم کو پینسٹ کی فتح یاد دلا دیتی ہے ہم کو پینسٹ کی فتح یاد دلا دیتی ہے جذبہ حب وطن کے گلے ریحان و گلاب دل کے افسردہ سے انگن میں کھلا دیتی ہے دل کے افسردہ سے انگن میں کھلا دیتی ہے آج کی شب تیرے دشمن نے یہی سوچا تھا ایک ہی رات میں لاہور پر قبضہ کر لے ایک ہی رات میں لاہور پر قبضہ کر لے اہل لاہور نے لیکن تیرے دشمن تھا کہا لوٹ جا جا کے کسی اور پر قبضہ کر لے اہل لاہور نے لیکن تیرے دشمن تھا کہا لوٹ جا جا کے کسی اور پر قبضہ کر لے اے عدو آؤ تیرے سر میں ہے کسرت کا گمن اے عدو آؤ تیرے سر میں ہے کسرت کا گمن پھر وہی ہم ہیں وہی تم ہو وہی موسم ہے میرے تیارے ہیں تو میرے ہوا بازوں میں آج بھی جوش میں منحاس ام ام عالم ہے اور مصطلب کتنے ہی لالکھیں شہادت کے لیے شہرخان کیتنے ہی سرشار میرے رشکر میں شیر خان کتنے ہے سرشار میرے لشکر میں ہمیں وارث ہمیں حصے میں ملی ہے جران کیا کیا تھا کبھی خیبر میں کسی حیدر نے کیا کیا تھا کبھی خیبر میں کسی حیدر نے آج بھی چوٹیاں کرگل کی قواہی دیں گی آج بھی چوٹیاں کرگل کی قواہی دیں گی جن پہ پڑھتا ہے کبھی اکس شفق یاد کرو جن پہ پڑھتا ہے کبھی اکس شفق یاد کرو تا دم امارک کوئی کیسے بلا پائے گا رام جی ہم سے جو سیکھا ہے سبق یاد کرو رام جی ہم سے جو سیکھا ہے سبق یاد کرو یہ تمہید تھی اور اس تمہید کے پیچھے جو اس شخصیت آ کر خطاب کرنے والی ہے آپ کی جانی پہچانی ہر دل عزیز آپ کیسے پہسانار گلگز بلدستان کے پاکستان کے ہورس کمانڈر پاکستان زندگا اشیراتہم اصداد محب درنل احسان محمود صاحب ہوا سے ہوا نکل جانی ہے میں انترار کر رہا ہوا ہم ہواوں کا بھی اترام کرتے ہیں ہم گلگز بلدستان ہنزہ اور بادیہ جپرسن کی ہواوں اور یہاں کی فضائوں کا بھی اترام کرنا ہم سیکرٹی صاحب ہنزہ کی ٹیسٹک ایڈنسٹیشن ڈی سی صاحب اے سی صاحب پولیس آفزر ہنزہ گلگز بلدستان اور پورے پاکستان سے آئے وے مہمانانِ گرامی جو یہاں احسان دانش صاحب بھی بول رہے تھے یہ بلدستان سے آئے ہیں احسان دانش صاحب سراط جبران صاحب ہیں اور کونہ ہے عبداللہ بھی آئے ہیں فونچے علیہ جو ابھی آپ لوگ وقی سکھائیں گے اگلے سال وقی میں آئے تو ہمارے مختلف گیمز کے مہترم کھلاڑی ہمارے بہادر کھلاڑی جنہیں بسکشی کا یا مظاہرہ کیا جنہیں نیزہ بازی کا مظاہرہ کیا جنہیں پولو کا مظاہرہ کیا جو پولو کا مظاہرہ کریں گے جنہیں رساکشی کا مظاہرہ کیا رساکشی کا زفرتس کھیر پیش کیا ہے چند میں نے پہلے گلمت گیا ہوا تھا یہاں سے بھی ہمارے ساتھ ہی گئے ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ حقیقت ہے کہ رساکشی کے جو مقابلے میں نے ہنزہ میں دیکھے ہیں میں نے پوری دنیا میں کہنے کیا اور آج ہم یہاں پر جو ہمارے انٹرنیشنل فرینڈس بیٹھے ہوئیں uh we welcome our انٹرنیشنل فرینڈس and we welcome you today and we welcome you forever keep coming to پاکستان keep coming to chandra and keep coming to wadiy呀 chuparsan واپس اپنی پیاری زبان میں اور وقی کی ہم بات کر رہے تھے وقی پاکستان کی جو ٹوٹل سسٹی نائن لینگوڈجز ہیں انہتر زبانے ہیں ان میں وہ پاکستان کی زبانوں کا جو گلدستہ ہے پھولوں کی طرح مختلف رنگوں کے پھول جترہ سجی ہوتے ہیں اس گلدستے کے اندر وقی زبان بھی ایک انتہائی خوشبودار پھول کی طرح مختلف اور میں جو پہلے کہہ رہا تھا آج پھر میں کہوں گا اور بار بار کہوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ گلدستان اور پاکستان کا سر اور دھڑ کا رشتہ ہے اور شمالا جنوبا جب جیوگرافیکلی دیکھتے ہیں تو پاکستان ہنزہ سے شروع ہوتا ہے اور جب پاکستان ہنزہ سے شروع ہوتا ہے تو دراصل وادیہ چپرسن سے شروع ہوتا ہے اور جب پاکستان وادیہ چپرسن سے جیوگرافیکلی شروع ہوتا ہے تو لنگوستیکلی لسانی طور پر پاکستان شمالاً جنوباً وقی زبان سے شروع ہو رہا ہوئی ہے اور جب پاکستان وادیاں چپرسن سے شروع ہو رہا ہوتا ہے اور وقی زبان سے شروع ہو رہا ہوتا ہے تو پاکستان زندہ بات بھی یہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے زندہ آمد پاکستان زندہ آمد تینکی ورمچ میں نے جس طریقے کے یہاں پر جو کلچرل ڈیولپمنٹ دیکھی ہنزا کے اندر اور پھر وادیہ چپرسن کے اندر یہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال رکھتی ہے پوری دنیا میں لوگ ہنزا کا سوشل اکنامک مادل سٹیڈی کر رہے ہیں پورے پاکستان میں لوگ ہنزا کا سوشل اکنامک مادل سٹیڈی کر رہے ہیں آج اس سرزمین پر ہم ان بہادروں کو بھی وادیہ چپرسن کے اور ہنزا کے ان بہادروں کو بھی اسلام پیش کرتے ہیں جن کا ذکر عسان دانے صاحب کر رہے تھے کہ جنہ نے سرزمین پاک پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اپنے لہو کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی پاکستان کے اندرونی اور بیرونی سرحدوں کی حفاظت کی اور ان غازیوں کو بھی اسلام پیش کرتے ہیں پاک فوج کے ان غازیوں کو بھی اسلام پیش کرتے ہیں اور ہماری جو باقی سکیورٹی فورسز ہیں اور سیبلین ایجنسی اور سیبلین ادارے ہیں ان کے بھی غازیوں کو اسلام پیش کرتے ہیں جس طرح سے انہوں نے پاک وطن کی خدمت کی پاکستان کی خدمت کی اور انہوں نے اپنے لہو کا نظرانہ پیش کیا اپنے وقت کا نظرانہ پیش کیا اپنی حمد کے ساتھ اور اس حد تک کہ انہوں نے اپنے لمس کا نظرانہ پیش کیا ایک میرا ساتھی بارہ انیلائیز سے فوجی جوان یہاں موجود ہے اس پیج پر آج کے دن کے مہمانے خصوصی یہ ہیں ان کا شمالی وزیرستان میں مئی کے مہینے میں پہنے آیا مائن کے اوپر آپ اپنا پورا نام بتائیے مسلم شاہ سپائی مسلم شاہ صاحب آپ بارہ انیلائی میں جب واپس آف جائیں گے انشاءاللہ آپ لانس نائک مسلم شاہ ہوں گے یہ بارہ انیلائی والوں کو پانس کر دیجئے گا میری طرف اور ان کی طرح کے باقی بہادروں کو بھی جو یہاں موجود ہیں اور جو یہاں موجود نہیں ہیں ان سب کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک فوج کی طرف سے اور پاک بطن کی طرح سلام پیش کرتے ہیں کتنے برس بھیلے مردزان پاکستان کا سولجر ہے پاکستان کا سپاہی ہے اور انہی کی طرح جس طریقے سے میرے یہاں پر ساتھی بیٹھے ہیں جو کچھ غازی ہیں اور کچھ ہمیں بھی حاضر سرویس ہیں یہ ان کا اسم اگرامنک ہے سنتالیس اٹالیس کے غازی حسن علی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں آمن کو پاک فوج کی طرف سے سلام پیش تو حسن صاحب کا بیٹا بھی پاک وطن پر شہید ہوا اور آج میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے سمیت جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ سب آپ کے بیٹے اور بیٹی ہیں میں ڈسٹک ایڈنسٹریشن کو شابش دیتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں اس ایونٹ کے ان نقاد پر اس ایونٹ کو ایک نئی سطح پر آپ لے کر چلے گئے ہیں اور نیکس یئر جو لوگ یہاں پر موجود ہوں گے ان کے لئے آپ ایک نشان راہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ہماری لوکل کمیونٹی جنہیں یہ سارا رینج کیا اور جس طریقے سے رینج کیا آپ بھی تشریف رکھیں آپ بھی ہمارے مہمان اخصوصی ہیں ادھر آگے تشریف رہے ہیں ادھر آگے آپ میرے سیٹ پر جائیں آگے اگرات بھائی اگرات بھائی کنن صاحب کدھ رہے ہیں کنن آدھر سال تشریف لہے میں آگے وہ جو ایشو ہے یہاں مجھے بتایا گیا کنن صاحب نے بتایا تھا وہ کی چراغاؤں کا مسئلہ ہے یہاں پر چراغاؤں کا مسئلہ آج سے نہیں ہونا چاہیے آپ دیش نے اس جسلے میں کیا کرنا ہے لوکل کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایڈنسٹیشن کے ساتھ مل کے ہفتے کے اندر اندر آپ کچھ ایسا پلان سیٹ کریں اگر لوگوں کو پاسٹس ایشو کر رہے ہیں پاسٹس ایشو کریں وہ پتا ہو لوکل کمیونٹی کے پتا ہو کا کون کون ہے اور آپ کے لوگوں کو پتا ہو اور آپ یہاں اپنی پوسٹ رکھیں لیکن آپ اپنا سیکیورٹی پیرامیٹر ایکسٹینڈ کریں ایک پوسٹ آگے بھی پلان چراغائیں جانوروں کے لئے ہوتی ہیں اور جانوروں کو کوئی بھی نہیں روک سکتا جانوروں کوئی بھی نہیں روک سکتا اور جو لوکل کمیونٹی ہے لوکل کمیونٹی اور ہم مل کے یہ سارے کے سارے پاک پتن کے سلجر پیٹھے ہوئیں یہ سارے کے سارے پاک پتن جسے جو آپ کریں یہاں پر رینج میک کریں یہاں لوکل کمیونٹی کے ساتھ مل کے اور چپرسن کی لوکل کمیونٹی پڑے لکھے لوگ ہیں سلجے ہوئے لوگ ہیں وائز لوگ ہیں ایکل مند لوگ ہیں اور ریسن والے لوگ ہیں یہاں پر مل کے ساتھ مل کے آپ اپنا سسٹم کریں سیکیورٹی والا بھی اور ان کیا بھی انتشریف کر رہی ہیں یہاں مجھے بتایا گیا تھا بھی یہ فرمایا تھا سینے کی میڈیکل کیمپ کے لئے کچھ کہہ رہے تھے تو میڈیکل کیمپ رینج کریں جی ان تمام دیاتوں کے اندر میڈیکل کیمپ نیچے سے اوپر آتا جائے گا اور اوپر سے نیچے جاتا جائے گا جس طرح تعلیم کا موڈل چلا رہے ہیں جس طرح سید کا موڈل چلا رہے ہیں جس طرح کمیونٹی موڈل چلا رہے ہیں وہ پورے پاکستان کے لئے پوری دنیا کے لئے ایک مثال ہے لیکن پاک فوج وادیہ چپرسن کے اور ہنزہ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ روڈ کا روڈ کا روڈ روڈ کا شب ہے وہاں سیکٹلی صاحب روڈ کا ایشو کی ڈیمانڈ آئی ہے یہ میرا کام نہیں ہے یہ آپ کا کام اور میں دوبارہ روڈ پہ آنا چاہتا ہوں روڈ جو ہے یہ آپ کا بھی کام نہیں ہے لیکن جن جن کا کام ہے وہاں پر گیا کر آپ کے لئے تعلیم کے حوالے سے جو کچھ بھی پاک فوج آپ کی ہلپ کر سکے انشاءاللہ تعلیم کریں گے اس لئے میں ہم بات کریں گے آکے قیدین سے ہمارے اور رمائدین سے جس طریقے سے بھی ہم ہلپ کر سکتے ہیں اور جو یہاں قیدین اور رمائدین موجود ہیں جو وادی چپرسن کے کچھ جو سپیشل لوگ ہیں مزور لوگ ہیں ان کو دو لاکھ روپیہ میں آج یہاں دے کر جمعہ ان تک پہنچا دی گئے یہ پاک فوج کی طرف سے ان کے لئے ایک اظہارِ عزت اظہارِ ریسپیکٹ ہے اور اظہارِ محبت ہے تینکیو بیری مچ کہ آج ہم حاضر امام کی سرزمین پر کھڑے ہوئیں ان کو بھی آنسلام پیش کریں اور آپ لوگوں میں اس جن کو پتا نہیں ہے ان کو بتا دوں کہ پاکستان میں ریاستی سطح پر ریاست پاکستان کے لئے پاک وطن پاکستان کے لئے سرکاری طور پر حاضر امام وی آئی پی کی وی آئی پی کا ترکہ رکھتے ہیں اور ان کا وی آئی پی پروٹوکول ہے اور پاک فوج میں بھی ان کا وی آئی پی پروٹوکول ہے اور ہم ان کو اترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ وادیاں یہ گاؤں یہ شہر یہ قصبے یہ تحصیلیں یہ سب دبینز یہ ہمارا صوبہ گلگت پلتستان یہ ہماری زبانیں یہ سارے کے سارے پاکستان کے مختلف رنگ ہیں یہ پاکستان کو خوبصورت سے خوبصورت تر بناتے چلے جا رہے ہیں اور پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے جا رہے ہیں اپنے آپ پہ اعتماد رکھئے آپ سے بہتر آپ سے اچھا آپ سے حسین آپ سے خوبصورت اور آپ سے زیادہ پاکستانی کوئی بھی نہیں ہے پاکستان جو نوجوان آرمی میں جانا چاہ رہے ہیں ان کے لئے ان کے امائدین کے ساتھ مل کے وہاں پر ہی جو جانا چاہتے ہیں وہاں پر جو ریکروٹمنٹ آفیس ہے ان کے ساتھ ان کا لنکیج کریئے کریں یہ ان کا مطالبہ جائز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بعد یہ چپرسن سے یوت جائے پاکستان کے اندر ہوتے ہیں مجھے اجازت ہے نہیں بہت شکریہ آپ میں آگے میں بہت لمبا سفر کر کے آئے ہوں میں آپ کو شاید یقین نہ ہے یہاں سے اتنی محبت سے مجھے کہا گیا تھا میں آج راولپنڈی سے آئے ہوں صرف آپ سے ملنے کے لئے اور حافظ راولپنڈی جائے ہوں اور میں کل ایک ناخشگوار واقعہ پیش ہے وہاں پر ریپورٹ پر شاید آپ کو علم ہے وہ پی آئی اے کے جہاز کا تھوڑا سمتلا ہوا تھا آج میں یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ پی آئی اے کا کل اشیو ہے آج نہ جائیں میں نے کہا میں خدا انخواستہ کچھ اشیو بھی ہوتا ہے تو میں وادیہ چپرسن کے مہمان کے طور پر جب ہوتا ہوں تو اب یہ جہاز لیتا ہوں اللہ تعالیٰ خریت کا معاملہ فرمائے اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش و حرم رکھے آمین ہمیں بھی دعا میں یاد رہی ہیں آمین اسلام علیکم جو ان کے انہمات والے لوگ ہیں انہمات والے کو بیچے پاکستان نارمی پاکستان نارمی اسلام اسلام پاکستان پاکستان